ہلو جی نمشکار میں ہوں دیپک آئیے بات کر لیتے ہیں بگ بوس اولا کی آج رات کے اپیسوڈ کی جہاں پر بگ بوس نے ایک ماسٹر پلان تیار کر لیا ہے ساجد کو اور انکت کو گیم سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے ریپلیسمنٹ میں ایک دو وائلڈ کارڈ آنے والے ہیں شریجیتہ کا پرومو بھی آ چکا ہے ساتھ میں کسی ایک اور کوئی بندہ ہے اس کا بھی پرومو آنے والا ہے مطلب دو وکیٹ گریں گے تو دو وکیٹ آب ہی جائیں گے وائلڈ کارڈ کے روپ میں اب وہ پرمانینٹ وائلڈ کارڈ ہوں گے یا پھر جیسے کچھ ایک وائلڈ کارڈ جیسے وہ فہمان اور جو گولڈن بوئیز آیتے اس طرح کے وائلڈ کارڈ ہوں گے خیر یہاں پر ایک چیز جو کی اس اپیسوڈ میں کافی انٹرسٹنگ رہی کہ بگ بوس نے اوپل لی ٹینہ کو اور نمرت کو اور شیب کو کنفیشن میں بلا کر کے بول دیا کہ انکیت اور ساجت کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ سوچنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ آگے بڑھتے جائیں آپ لوگ نکل جاؤ it will be better کہ آپ لوگ ان کو نکالنے کا انتظام کرو یا پھر انہیں exposed کرنے کا کوئی انتظام کرو because یہ دونوں ہی جو ہیں وہ شو میں کچھ contribution دے نہیں رہے ہیں ہمیں یہاں پر ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ اکیلا mc stand نہیں ہے جو کہ بار بار بولتا رہتے ہیں کہ میرے کو باہر نکالو باہر نکالو انکیت گپتہ بھی بولتا رہتا ہے کہ اسے آنے ہی رہنا ہے اسے باہر نکالو لیکن ایسے لوگوں کو شالین ورنوٹ جیسے لوگ نومینیٹ نہیں کرتے ہیں کیپٹن بنوا دیتے ہیں تو یہ ایک کرارہ تھپڑ تو ہے کنٹسٹینٹ کے اوپر اور اب تو بگ بوس چونکہ بگ بوس اس سیزن میں خود کھیل رہا ہے اور اس اپیسوڈ میں تو بھر بھر کے بگ بوس کھیلا بگ بوس نے یہاں پر یہ جو چور پولیس والی جو ٹاسک کرائی وہاں پر بگ بوس خود کھیلنا چاہتے تھے یہ تو کچھ رولز یا پروٹوکولز ہوں گے جتنے وجہ سے بگ بوس اوپر یہاں پر آ نہیں پائے فیزیکلی وہاں پر نہیں آ پائے حالانکہ انہوں نے مائک پر بول بول کر کے کھلنے کی کوشش بہت کی تھی اور جس طریقے سے بگ بوس نے یہاں پر انکت اور یہ جتنا بھی کہیں گے نا جگہ منڈلی انہیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے یہ چیز تو قابل تاریف ہے خیر اس اپیسوڈ کے بارے میں وستار سے چرچہ کریں بگ بوس کے ماسٹر پلان کے بارے میں وستار سے چرچہ کریں اس کے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب تو یہ والا اپیسوڈ جو رہتا ہے وہ ہر دن کی طرح انتھم سے شروع ہوتا ہے لیکن یہاں پر لیشیس کی جگہ ماہ گلم کو پہلے دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ارچنا کا ڈانس یا پھر شیو اور ان کا ڈانس ارچنا اپنے الگ ٹھمکے لگاتی رہتی ہے یہ وہ ارچنا ہے جس کو سلمان خان نے جب ویکنڈ پر بیش کر دیا تھا تو یہ ڈانس کرنا بھول گئی تھی لیکن جیسے بگ بوس نے وان آن وان بات کری تو اس کے تو مطلب واپس سے جو کٹے ہوئے پڑتے ہی یہ واپس ہو گئے تو یہاں سنبول اور شیو بھی اپنا مستی مزا کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب رات کو برین بوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی ارچنا اس کو اور نمو کو تو نمو یہاں پر شیو سے بات کرتی ہے شیو اس کو سمجھاتا ہے بیکن جب بھی ارچنا بولے نا آؤ بہن بیٹھو تو بیٹھنے کا نہیں رہے بولاتی لیکن جانے کا نہیں وہ ایسے ہی گیم کھلنے کی کوشش کرتی ہے کچھ شب دے سامنے والے کا کھیل خراب ہو جائے لیکن شیو اچھے سے جانتا ہے کہ ارچنا کیا کر سکتی کیا نہیں اور وہ نمرت کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور نمرت بھی سمجھ دار ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ارچنا کیا کروانے چاہتی تھی اب یہاں پر جیسے ہی ن نمرت روتی ہے ساجد کے بارے میں کیا یہ پرینک تھا مجھے تو بھائیہ یہ پرینک ہی لگا ہے کیونکہ پہلے تو یہ نمرت فینٹیسی یو آل کر کے بولتی ہے پھر بعد میں چوکلیٹ کا لین دین اور پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نمو کے موڈ سوئنس کیوں ہو رہے جب شب بولتا ہے کہ اس کی طبیت وقی نہیں کچھ کرتا ہے تو ان چیزوں کو اگنور کر کے باہر آتے ہیں جب ہم تو یہ ارچنا واپس سے انگلیا کرنا شروع کر دیتی ہے ہاں اس کے پہلے ارچنا سندر ا سے بھی بولتی ہے نا کہ شالین اکیلا سویا تھا ان کا لگی چلتا رہتا ہے اور یہ مس برینڈ جو کی ایک دن پہلے خود سوپے پر سوئی تھی رات کو شالین سویا تھا انگریزی میں یہ ساری پنچایتے ہو رہی تھی اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے یہ مس برینڈ جو ہیں وہ مایکرو ویب میں چاہیا کافی کچھ رکھا تھا وہ ڈھککن بند کرنا بھول گئی اس کا مایکرو ویب کا ویسے یہ چیز ارچنا کچھن میں کھڑی دیکھ رہی تھی اور سندریا نہیں سندریا نہیں جگہ بیٹھی تھی یہ تو مہان جگہ ہے نا برو دوسروں کی فکر پہلے کرتی ہے جگہ کبھی گلت نہیں ہوتی برو لیکن جگہ یہاں بیٹھی رہی پیر کروس کر کے ایسے کر کے بیٹھی رہی وہ مایکرو ویب کا جو دروازہ تھا یہ ڈھککن تھا وہ بند کرنے کے لیے نہیں گئی اگر جگہ اور حگہ کے سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو شاید ہی اسے بچانے نہیں جائیں گی وہ مطلب فوٹو لیں گی سیلفی لیں گی ارے بہن کیا ہوا لگتا ہے کسی کو چوٹ لگی ہمیں کیا بھائی سب کوئی نہ کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا تو یہ منٹلیٹی ہے سو کالڈ مہان مہلا کی اگر کوئی چیز وہاں پر گلت ہو رہی ہے یا پھر کوئی چیز برباد ہو رہی ہے یا پھر جیسے کہ مایکرو ویب کا دروازہ کھلا رہ گیا تو ہم خود بند نہیں کریں گے ہم ویٹ کریں گے اس کا مدہ بنائیں گے پھر چار باتیں لگا کے سنائیں گے یہ جو لکھی سی منٹلیٹی ہے نا ارچنا کی جگہ کی سندھے رکھی کئی لوگ اس منٹلیٹی کو سٹرونگ مہلا کی نشانے والی منٹلیٹی بولتے ہیں جبکہ میں ان چیزوں کو ایک دم لیچڑ یا پھر جھگی چھاپ منٹلیٹی بولتا ہوں چاہتے تو یہ ارچنا یا پھر جگہ خود وہ مایکرو ویب کا بند کر سکتے تھے یا پھر ایسی بہت سارے ہم دیکھ چکے جہاں پر کچھ چیز رکھی جیسے کی اس نے ارچنا نے مدہ بنایا تھا نا گیس کے پاس چائے کیوں پڑی یہ ساف کر دو ساف کرنے تھوڑی نہ آئی ہوں کر دو گے تو گس نہیں جاؤ گے انفیکٹ آپ اور زیادہ بڑے لگو گے لیکن وہ ارچنا اور جگہ ہی کیا جو چھوٹی سی بات کا بطنگڑ نہ بنا دے ایک طرف ہمیں پروریش دی گئی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی کام کر کے آپ گس نہیں جاؤ گے ہماری پروریش یہ ہے ہ بھائی اگر ہم کو چھوٹا کر کے رکھ دیں گے یا پھر کسی کا جھاڑو بغیرہ لگا دیا یا کچھ ساف کر دیا تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے ہمیں اس طریقے سے پروریش دی گئی ہے لیکن شاید اس کو ارچنا کو یا پھر آرمی والے کی پتری جگہ کو شاید پروریش الگ طریقے سے دی گئی ہوگی کہ بھائی کام مت کرو بیٹھے رہو ایچے کر کے اور گیان دیتے رہو کہ کوئی آ کر کے کر لے گا یہ منٹیلیٹی ہے سوکال مہان میلہ کی خیر پر بہت انگلی کرنے جاتی ہے لیکن ارچنا کی منڈلی والا کپتان بنا ہے تو ارچنا کوئی بگاوت بھی نہیں کرے گی اور باتوں کا مدہ بھی نہیں بنائے گی پیچھے بھی نہیں پڑے گی یہی ارچنا شیف کے پیچھے نمرت کے پیچھے اور ساجد وغیرہ عبدالل ان سب کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور یہ ارچنا کس موہ سے دوسروں کو انفیر انفیر بولتی ہے خود یہ ارچنا بھی تو دوسرے کیپٹنز کے ٹائم پر انفیر ہو جاتی ہے لیکن اپنی منڈلی کے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک دم چیل ڈاؤٹ تھی بیسے اس ارچنا کو فیر اور انفیر کا بہت بڑا گیان پرابت ہوا ہے جب اس ارچنا کو اس نے انکیت نے پک نہیں کرا حالکہ یہ بولتی بھی ہے کہ بھئیہ وہ تو پنیشمنٹ کے طور پر اس کو کیپٹنسی ملی تھی جب یہاں بگ بوس بولتے ہیں کہ گھر والوں کو لگ رہا ہوگا کہ راجہ انکیت کی ستہ اچھے سے چل رہی ہے لیکن ایکچولی میں راجہ انکیت کی جو ستہ ہے نا بڑی بورنگ مونوٹونس اور ایک دم سلی ایک دکار دیتے ہیں اس کو انکیت کو کہ بھئیہ ستہ ہستان ترنگلے کن لوگوں کو آگے آنا چاہیے تو انکیت اپنا الگ لوجک دیتا ہے کہ شیو اور یہ نیمرت اور یہ ساجد عبدو یہ بن چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فریش لوگ بنیں اور انکیت ہاں خود کا نام بھی لیتا ہے کہ وہ ایور بن چکا ہے تو دوبارہ نہیں بننا چاہتا تو شالین ٹینہ مس برینڈ اچھا ٹینہ سے آتا ہے ٹینہ کا اس اپیسوڈ میں شیف سے پیچ اپ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹینہ کو ریلائز ہو چکا ہے کہ شیف کے بغیر اس سیزن میں ان کی نیا پار ہو نہیں سکتی کیونکہ شالین کے اوپر وہ بہت ہوا میں ہوڑ رہی تھی شالین تو خود اندھے مگیرہ پڑا ہے تو ٹینہ کا کیا ہی ہو سکتا ہے ویسے ٹینہ کے ساتھ یہاں پر ٹینزی ٹینزی کرکی یہ سٹین بولتا ہے واپس سے کہ میں جاریلا جاریلا ہے بہت خوشی ملے گی میرے کو میں جاتا ہوں تو اور ساجد خان اس کا ٹینہ اور شیف کا پیچ اپ کرا دیتا ہے تو یہاں پر ان کے گلے شکوے فور در ٹائم بینگ تو دور ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ٹینہ کو بہت زیادہ خوشی ملتی جب انکیت کہتا ہے کہ ہا 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 ٹینہ شالین جگہ اور ساندریا یہ کیپٹن بننے چاہیے حالانکہ یہاں پر ویگ بوز ہو رہے تھا وہ ایم سی سٹین کے بارے میں بھی بولتا ہے کہ ایم سی سٹین کی پنشمنٹ کے عمدی ختم ہو چکی ہے اب یہ بھی دعوے دار بن سکتے ہیں لیکن انکیت تو بہت زیادہ فیر ہے بھائی صاحب بہت زیادہ فیر ہے وہ ایم سی سٹین کو موقع نہیں دینا چاہتا اور ادھر ٹینہ اور شالین کی تو مطلب آہا ہا ہا لوٹری لگ گئی کیونکہ وہ تو بھائی صاحب کیپٹن ہی بننا چاہتا ہے ساتھ میں سنبول کا بھی نمبر لگ جاتے ہیں کہ ہاں وہ بھی دعوے داری میں آ سکتی ہے اب یہاں پر جو ٹاسک ہوئی نا بگ بوز نے پرپسلی اس ٹاسک کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ یہاں پر انکیت اور یہ جگہ جو کہ دوسروں کو انفیر بولتے رہتے ہیں خود میں مہان ہوں برو میں کبھی غلط نہیں ہوتی برو ہم ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیتے ہیں برو یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں جگہ اور اس کا مگہ جو ہمیشہ شیف کو انفیر بولتے رہے یہاں پر بگ بوز نے طبیعت سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا اس کو انکیت کو کتنی مطلب openly cheating کری ہے اس نے اور یہ جگہ دوسروں کو بول رہی تھی کہ تم کتنے فیر ہو فیر ہو انفیر ہو ہم سب نے دیکھا ارے جگہ تم کتنی فیر انفیر ہو تم کتنی رائٹیس ہو تم کتنی مہان ہو یہ ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں آپ کو ایک بات یہاں دلاتا ہوں ابھی ایک دو بیگ پہلے وہ جو ڈیئر کر کے جو تینہ نے باوال کاٹا تھا نا ڈیئر ورڈ کے اوپر وہاں پر جو ویل لگا تھا و وہاں نمبر چار اور ساتھ کی بیچ میں وہ کاٹا رک گیا تھا تو کتنا باوال کاٹا تھا نا اس نے کیا نام اس کا جگہ اور باہر اس کے فینس نے لیکن آج ان سارے جتنے جگہ فینس ہیں نا جگہ جی بھی جو لوگ ہیں ان سب کو ہر طریقے سے مگہ جگہ فیر ہی لگیں گے جبکہ openly biased تھے unfair تھے بھائی یہ جو ٹاسک تھی یہ ٹاسک میں آپ کو پہلے والا جو راؤنڈ تھا وہاں پر چابی کا نشان لینا تھا مٹی کو پر یہ جتنے بھی کہہ دی تھے انہوں نے اس کسوٹی کو پ disqualify کروا دیا گیا ہے وہاں پھر دیوال سے کود کر کے آنا تھا وہاں پر اس نے لاکھ کوشش کری انکیت نے شبدی در اتر گھومانے کی لیکن دل پر پتھر رکھ کر انکیت کو مجبوری میں شیب کو اس سیکنڈ راؤنڈ پر winner ڈیکلیر کرنا پڑا اور تیسرے والے راؤنڈ میں جو ٹاسک تھی کہ یہ ٹینل سے آپ کو باہر آنا ہے ارچنا آلیڈی باہر آ چکی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے مگہ نے جگہ کے بولنے پر ارچنا کو disqualify کر دیا اب ارچنا کو اصلی میں پتا چلا کی فیر کیا ہوتا ہے انفیر کیا ہوتا ہے اتنی اوپلی اتنی بے شرمی کے ساتھ اس نے انکیت نے اتنی اوپن چیٹنگ کری ہے اس کے باوجود ان لوگوں میں اتنی بے شرمی ہے کہ وہ دوسروں کو انفیر بولتے رہتے ہیں جبکہ انکیت عرفو جگہ کا مگہ اتنا اوپلی چیٹنگ کر رہا تھا اور کتنا کنٹرول میں چل رہا تھا جس طرح سے باہر سے وہ جگہ باہر باہر بول دیتی ہے انکیت اس کو رسک والیفہ کر دو انکی انکیت کو کہ انکیت جو تھا اس کا دماغ ایک دم باکھلا گیا تھا وہ صحیح فیصلے لینے کی حالت میں تھا ہی نہیں اسی دوران ہم نے ایک ویکٹم کارڈ یا بومن کارڈ بھی دیکھا زاہر طور پر بگ بوس نے یہ جو ٹاسک رکھی تھی پہلے والے راؤنڈ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر چابیاں رکھی ہیں اب اگر سوندریا چابی جیب میں رکھ لے گی تو سامنے والا نکالے گا کیسے اور دوسری بات جہاں پر چابیاں ٹنگی ہیں آپ اس جگہ سے ہٹ نہیں رہی ہو تو سامنے والے کیا کرے کھڑے رہے ہاں جوڑ کر کہ دیوی جی ہڑ جاؤں تب ہم آکے چابی لیں گے ہیں تو یہ ٹاسک جو تھی وہاں پر یہ جو جس طرح سے یہ گتھم گتھا ہے یا پھر تھوڑا سا ٹچم ٹچی ہوئی ہے یہ ہونا تو سواباوک سی بات ہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کو پوش کر آیا ہے ہنسہ کر دیا ہے دھکا دے دیا ہے پیر سے پکڑ لیا ہے تو پھر کیا کرے آپ ہٹنا نہیں چاہتی وہاں سے آپ کو وہاں کھڑے بھی رہنا ہے ایسے کر کے کہ بھائیہ تمہار دم ہو تو چھین کے دکھا دو اور جب چھین کے دکھا دی تو وہی مرکو ٹچ کر آیا ہے میرے کو ٹچ کر آیا ہے میرے کو ٹچ کر آیا میرے کو ٹچ کر آیا میرے کو ٹچ کر آیا ہے ٹچ کا اتنا پرابلم تھا تو دور ہٹ جاتی نا لیکن نہیں وہیں کھڑے بھی رہنا ہے اس کے بعد بولنا ہے کہ ہم کو ٹچ بھی مت کرو اور دم ہو تو جیت کے دکھاؤ سامنے والا تو سامدام دنڈ بھید کی تحت کرے گا نا بھائی لیکن یہی تو ہے the alpha the female the dentist the sharma کھڑی رہ کی وہاں پر چوڑا ہو کر کے دم ہو تو چھوکے دکھا چھوکے دکھا دیا تو میرے ساتھ ہنسا ہو گئی ہنسا ہو گئی لڑکی کو کیا سا ٹچ کر دیا لیکن لڑکی نیشنل ٹیو پر کسی لکے کے ساتھ washroom میں گندی گلیوں کی سیر پر نکل جائے وہ چلتا ہے اور آپ کبھی بھی دیکھیں گا سوندریا ایسے کبھی کبھار صحیح جاتی ہے لیکن جیسے وہ جگہ کی سنگتی میں آتی ہے نا تو جیسے ایک سڑا ہوا apple ٹوکری کے سارے فلوں کو سڑا دیتا ہے ویسے ہی یہ سوندریا جگہ کے سمپرک میں آتے سے ایک دم سڑ جاتی ہے اور ارچنا تھوڑی دیر کے لیے جگہ کے انفیکشن والے ریڈیس سے باہر نکلی تو ارچنا بھی مطلب صحیح اور غلط کا بھید اس کو سمجھ میں آنے لگیا جس طریقے سے وہ ٹاسک کر رہی تھی ٹاسک ایکچولی میں کافی انٹریٹیننگ طریقے سے تھی لیکن انکیت کے گھٹیا سنچال لنے اور جیلرز کی من مرضی نے اس ٹاسک کا بیڑا گرک کر دیا اب یہاں پر کئی لوگ کیا ہے کہ دو گھٹوں میں بڑھ چکے ہیں جیسے کہ گھر کے اندر ساجت اور انکیت سابہ ڈیفرنس جو ہے نا وہ نظریہ نظریہ کا ڈیفرنس ہے جیسے کہ ساجت کو یہاں پر لگ رہا تھا کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ لب سائیڈڈ ہے ون سائیڈڈ ہے جیلرز کے پکش میں وہیں جیلر کی ٹیم کا انکیت سنبھل سے بات کر رہا تھا یہ جو ٹاسک تھی یہ لب سائیڈ ہے ون سائیڈڈ ہے کہدیوں کے پکش میں اب جس طریقے سے اس اپیسوڈ کے اندر ہمیں دو انڈیویجولز کے دو الگ الگ اپینین دیکھنوں کے بلے اور جس طریقے سے بگ بوس نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ پوائنٹ ویو رکھا وہاں شیف کے سامنے ٹینہ کے سامنے اور نمرت کے سامنے ویسے ہی باہر بیٹھ کر ہم کو تو پوری تصویر دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سامنے جو چیز ایجزٹس ہو رہی ہیں انہیں ویسے ہی دیکھنے کے بجائے لوگ اپنے اپنے حساب سے چیزوں یا پھر اپنے فیوریٹ کے حساب سے چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جیسے کہ جگہ مگہ کے فینس کہیں گے آرے یار یہ ایک طرفہ ٹاسک تھی یہ کہدیوں کے پکش میں وہی شیف کے جتنے فینس ہیں اور جیسے کہ ساجد کے جتنے فینس ہیں جو کی تھوڑے بہت اگر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ٹاسک جو ہے وہ جیلرز کے پکش میں تھی جبکہ یہ جو ٹاسک تھی یہ بیلینسڈ تھی دونوں ہی ٹیموں کے پکش میں تھی یہ ٹاسک لیکن جیلرز جو تھے نا انہوں نے اپنے پیر پر کلھاڑی مار لی آپ کا کام کیا تھا آپ کا کام یہ تھا کی ایکٹیویٹی دینا جیسے کی جیل سے بھاگنے کے لیے وہ چابی کا ایمپرینٹ لینا یا پھر چکی مسجد چکی پیسنگ یا پھر یہ چکی والی یا پھر جو جیل کی ایکٹیویٹیز ہیں نا یہ لوگ اپ جو آتا تھا ایمیکس پلیئر پر اس سے یہاں پر کٹ کوپی پیسٹ کروا دی گئی ہیں میں ایکچولی میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہ چکی والی ٹاسک ہوگی تو کتنا اچھا مجھا آئے گا لیکن یہ چکی والی راؤنڈ تک یہ ٹاسک جاتی نہیں ہے حالانکہ توڑ توڑ کو چکی چلانا سکھاتی ہے ارچنا کیونکہ ارچنا گاؤں کی ہے نا تو چکی پیسنگ چکی پیسنگ اٹر نکلنگ اور روٹی بنائیں اور کھانا کھائیں تو یہاں پر تین راؤنڈ ہوتے ہیں اور بگ بوس کہتا ہے کہ یہ تین یا چار راؤنڈ ہو سکتے تھے لیکن انکیت اب چکی ایک الگی ٹینجنٹ پہ چل رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پر جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ جیلرز کی ٹیم کے فیور میں بھی جا سکتی تھی اور ان کے فیور میں بھی جا سکتی تھی لیکن جس طرح سے انکیت اور کوئی جیلرز نے بلنڈر کرے آپ کا کام تھا ایکٹیویٹی کرانا اگر سندریہ ٹھیک طرح سے ایکٹیویٹی کراتی بھائی آپ کو ہارنا ہے آپ گریس فولی ہار جاؤ اس میں کہیں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن جیسے کہ ساجد خان نے ٹاسک شروع ہوئی اس کے پہلے بول دیا کہ یہ چکنو جو ہے وہ تو چیٹنگ کرے گا ہم ویسی ہار گئے اور یہ جو جیلر بنے تھے انہوں نے مطلب اب ایکٹیویٹی دیں یا پھر ٹاسک ہو اس کے پہلے ہی انہوں نے مائنڈ بنا لیا کہ بھائی یہ چھ ساتھ لوگ ہیں ہم اکیلے ہیں ہم جیسے کہ سندر کے بات کر رہا ہوں اگر یہ لوگ ٹاسکوں کو ایک الگ نظریہ سے دیکھتے اور بگ بوس کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز کو دھیان سے سنتے ان لوگوں میں لسننگ سکلز اتنی اچھی ہیں نہیں بگ بوس نے کلیرلی کہا تھا کہ جیلر جو ہوگا نا وہ یہاں ایکٹیویٹی دے گا اور یہ جو جیل میں جو قیدی بھرے پڑے ہیں ان کو جیلر باہر نکالے گا جیسے کہ ہم ارچنا کی مو سے بات میں سنتے بھی ہیں کہ جیلر باہر نک کیا یہاں پر سندریا میں دماغ تھا یا پھر دماغ گھاس چلنے چلا گیا تھا جب بگ بوس نے کہا تھا کہ کوئی ایک کنٹسٹینٹ کو یا ایک قیدی کو وہ انپوٹ دیں گے کہ اسے کیسے باہر نکالنا ہے تو یہاں پر جیل کیوں تھے اور جیل کے باہر جو کنڈی تھی وہ کیوں لگائی گئی تھی اور اندر جیلر کو کیوں کھڑا کیا گیا تھا یا یہاں پر سندریا کو یا پھر اس کو سنبول کو یا پھر جگہ کو اتنا دماغ کلک نہیں کرا کہ بھائی صاحب جب یہاں پر جیسے کہ پہلی ٹاس میں مٹی کا جو ٹکڑا تھا اس پر وہ ایمپرینٹ لینا تھا آپ مٹی اتنی ساری دو ہی مٹ مٹی اپنے پاس رکھ لو وہ کس پر بنائیں گے آپ چابی چھپا رہی ہو آپ مٹی کا جو ٹکڑا تھا وہ اپنی جیب میں رکھ لو یا پھر کسی کو چھوٹا چھوٹا ایک دم باریک ساہے ٹکڑا تھو مٹی کا سو دیٹ وہ لوگ ٹاسک کر ہی نہ پائیں سب کو ایک ساتھ لانے کے بجائے آپ اس جیل سے دو لوگوں کو لاتی اس جیل سے دو لوگوں کو لاتی یا پھر بگ بوس نے جس کا نام لیا اسے آپ جیل میں بند کر سکتے تھے تھوڑا آفٹ اوپٹ بوکس جا کر کے یہ تھنکنگ آپ کو کرنی تھی لیکن نہیں آپ ایسا نہیں کر پائے آپ نے تو جھنڈ میں سب لوگوں کو کھول دیا وہاں پر کھولے سان کی طرح زاہر طور پر آپ پانچھے لوگوں کے ایک ساتھ الاؤ کر دوگے پھر تو بھئی منمرسی چلے گی تو تھوڑا سا دماغ لگا کر اگر یہ لوگ ٹاسک کرتے لیکن ہم نے ہر بار دیکھا ہے جگہ مگہ کی جو منڈلی ہے نا اور یہ بندرے کے منڈلی یہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرنے کے بہانے ڈھونٹے رہتے ہیں اس چکر میں یہ لوگ دماغ کے استعمال کرتے ہیں نہیں اور بے شرمی دیکھو اس کی جگہ کی دوسروں کو بولتی ہے دماغ سے کھلو دماغ سے کھلو جگہ تیرے دماغ میں بھوسا بھرا پڑا ہے تو تو بات ہی مت کر اور آپ ہائٹ دیکھئے نیکس لیول کی جب اس نے بگ بوس نے اس کو مگہ کو بولا تھا کہ یہ تو پریئیٹیو ڈیریکٹر ہیں آدھے گھنٹے کے اپیسوڈ بناتے ہیں تو یہ جگہ بڑی بے شریف سے بولی دیکھا ہوں میں تلکہ بولتی ہوں نا ایسے مت بولا کر میں ایسے مت بولا کر ارے یہ مگہ کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا وہاں پر بھی تمہاری ہی سکر دیکھتی ہے جس پر تمہارے ڈیریکشن کے تحت یہ باتیں کرتا ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کردے یہ کردے وہ کردے مطلب جہاں پر اس کو مگہ کو ڈاٹ پڑ جائے تو یہ جگہ کھڑی ہو جانتی کریٹ لینے کے لیے میں نے کہا تھا نا ایسے مت بولا ایسے مت بولا لیکن یہاں پر جو ورسٹ سنچالن کرا ہے اس نے مگہ نے اس کی روپ ریکھا تو جگہ نہیں لکھی لیکن وہاں پر وہ چک ہو گئی وہاں نہیں بولی ارے میں نے بولا تھا میں نے بولا تھا اسے مت کر مطلب جہاں کریٹ لینے کی بات آئی گی نا سب سے پہلے کھڑے ہو جائے گی یہ جگہ لیکن جہاں پر بلندر دکھیں گے سب سے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائے گی میں نہیں تھی میں نہیں تھی تو یہ کیسی دوگلی ہے یہ آپ کو دکھائی دیا ہے پورا جگہ منڈلی یہاں پر خود کو ایکسپوز کر کے چلا گیا ہے اور اس گھر کے اندر یہ جگہ ہی ہے جو اکثر کہتی رہی تھی کہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے جنتہ سب دیکھ رہی ہے جنتہ ایکچولی میں دیکھ رہی تھی ساری چیزیں تو یہاں پر کلیرلی دکھائی دے رہا تھا کہ یہ جگہ اور یہ جو انکیت وغیرہ ہیں یہ اپنے حساب سے اپنے رول بنا رہے ہیں قیدیوں کو بگ بوس نے اگر موقع دیا ہے وہاں سے بھاگنے کا تو کچھ سوچ سمجھ کی دیا ہوگا نا بگ بوس نے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کری ہوگی کہ یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ جگہ واقعی میں فیر ہے یا نہیں ہے یا پھر انکیت جو کی بڑا سلجا ہوا انسان بنتا ہے دوسروں کو انفیر بولتا رہتا ہے دوسروں کو بولتا رہتا ہے کہ یہ اپنے منڈلی کا دیکھتے ہیں انکیت کے پاس بگ بوس نے تھالی میں سجا کر کے بہت ہی اچھی اپرچیونٹی دی تھی کہ انکیت ایک فیر سنچالک کی روپ میں خود کو اسٹیبلش کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے یا پھر انکیت اپنی منڈلی کا ہی دیکھتا ہے تو پھر انکیت کو دوسرے لوگوں کو انفیر بولنے کا یا چیٹر بولنے کا کہیں کوئی حق نہیں ملنا چاہیے جب ان کا نمبر آتا تو یہ بھی گھنگو لیول سے انفیر جاتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں ہم نے وہ جو کلر والی جو ٹاسک ہوئی تھی جہاں یہ انکیت کیپٹن بنا تھا کتنی آسانی سے یہ جگہ بول رہی تھی ساجد جی آپ انکیت کے لئے چیٹنگ کروں گے تو چلے گا مطلب اگر جگہ انٹیم کو جیتنا ہے تو یہ چیٹنگ بھی کریں گے انفیر بھی کریں گے لیکن سامنے والی ٹیم جیتنے کے لئے چیٹنگ یا انفیر نہیں کر سکتی ہے یہ فلسپہ ہے جگہ کا اور یہی جو پرسنیلیٹی یا پھر یہ کہیں منٹیلیٹی کیونکہ بگ بوس گنفیشن روم کے اندر منٹیلیٹی شبد کا استعمال کرتا ہے اور انکیت کے بارے میں بھی انکیت کا حکم سر آنکھوں پر انکیت کا تو الگ ہی چل رہا ہے انکیت کا اپنا فیصلہ ہے تو انکیت کو بڑیہ طریقے سے یہاں پر ننگا کر دیا بگ بوس نے کیونکہ انکیت گھر میں بڑا سمجھدار جنٹلمن انسان کی بھومی کا نبارہ ہے اور دوسروں کو انفیر انفیر بولتا رہتا تھا تو دیا انکیت کتنا انفیر گیا یہ چیز آج سب کے سامنے آ گئی وہاں دوسری طرف ہم کو ساجد خان کی منٹیلیٹی دکھائی دیتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ جو انکیت جو ہے یہ تو چیٹنگ کرنے والا ہے تو ٹاسک کر کے فائدہ کیا ساجد خان نے کبھی یہ چیٹ اپنے اوپر لاغو کری یہ کیا جب ساجد خان کو راجہ بنایا گیا تھا سارے گھر کو پتا تھا کہ یہ ٹاسک ساجد خان ہی جیتنے والا ہے لیکن پھر بھی سب سٹیچیو سٹیچیو بنی رہے تھے تو ساجد خان خود چیٹنگ کرے تب چلتا ہے اور جس طرح سے ساجد خان اپنی ریل لائف کی فیلوسفی گھر والگوں پر تھوپ رہا تھا کہ یہ ٹاسک کا فیصلہ تو پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے ٹاسک کر کے کیا فائدہ کیا ساجد خان اپنی فلموں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتا ہے کیا کیونکہ ساجد خان کی جو فلمیں جو کہ اندھے وہ گر گئی ہیں ہمت والا یہ ہم شکلز یہ فلمیں جب ساجد خان بنا رہا ہوگا تب اس کو پتا نہیں تھا کیا کہ یہ فلمیں فلوپ ہوں گی وہ فلمیں بناتا ہے نا جنتہ کی بیچ میں فلمیں آتی ہیں ہٹ ہو یا فلوپ ہوں وہ بات کی بات ہوتی ہے اسی طریقے سے جیسے بگ بوز جس میں فیصلہ کیا آنے والا وہ سب کو پتا ہے لیکن جیسے کہ سندرین کلکاتا it's all about journey also اس جرنی میں پتا چلتا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہوتا ہے کون ڈیزرونگ ہوتا ہے کئی لوگ جیسے جگہ جیسے لوگ جو دوسروں کا unfair بولتے ہیں خود کو مہان بولتے ہیں کیا وہ واقعی میں مہان ہیں کیا وہ واقعی میں ٹروفی کے سچے حق دار ہیں یا نہیں ہیں تو it's about journey also and MS دھونی کی شبدوں میں کہیں تو it's all about the process اس process میں کون لوگ صحیح ہیں کون لوگ غلط ہیں یہ task جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں so that contestant کی mentality personality جنتہ کے بیچ میں آئے کہ جب اپنا نمبر آتا ہے تو کچھ لوگ cheating بھی کرتے ہیں unfair بھی جاتے ہیں اور یہی لوگ جب ہار جاتے تو دوسرے کو unfair بھی بولنے لگتے ہیں خیر انکیت کی اور ساجت کی یہ جو الگ الگ personalities ہیں وہ big boss confession میں highlight کرتے ہیں expose کرتے ہیں کہ انکیت کو دیکھو جو اپنے موتے captain نہیں بن پایا لیکن کیسے یہاں پر فیصلے لے رہا تھا وہ فیصلے بھی اس کے خود کے نہیں تھے جگہ کے word انکیت اپنے مو سے اگل رہا تھا تو انکیت جو کی گھر میں رہنا بلکل deserving کرتا inactive ہے اور ساجت جن کا involvement ایک دم نا کے برابر ہے تو یہ جو دو لوگ ہیں نا یہ گھر کے اوپر کہیں نے کا ایک بوجھ بن چکے ہیں کسی deserving کا حق کھا رہے ہیں ساجت خان اور انکیت اور آپ اسے اتفاق کہیں یا پھر کچھ اور کہیں کہ ساجت اور انکیت کے بارے میں big boss یہ باتیں کر رہا تھا اسی سمئے ٹی وی پر یہ شریجتہ کے اور ایک اور کوئی wild card آنے کے promo آنے شروع ہو جاتے ہیں تو کیا اس ویکنڈ ہم کو کچھ الگ چیزیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ nomination میں کون ہے نمو ہے سنبول ہے اور کون ہے یار ایٹینہ دتا اور ایم سی سٹین لیکن جس طرح سے ایکویشن بن رہی ہیں یا جس طرح سے big boss نے confession room میں جو باتیں کہیں کیا پتہ ویکنڈ پر ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے کہ آپ سے گھر والوں کی رجا مندی سے کون سب سے بڑا inactive صدت سے ہے یا کس کا involvement سب سے کم ہے تو کیا پتہ ساجد اور انکیت کو دھری دھار پر نکال دیا جائے اور دو wild cards کو لے آیا جائے اور جتنے بھی جو nominated صدت ہیں یہ بچ جائیں کچھ الگ الگ twist ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں مجھے تو چیزیں اسی direction میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس طریقے سے big boss نے specifically بولا ہی ساجد اور انکیت کی جو personality mentality ہے نا اسے highlight کریں گھر والوں کے سامنے expose کریں because یہ لوگ فالتو کی روٹی کھا رہے کام کے نکاج کے دشمن آناچ کے سیدھی بات یہ ہے تو ویکنڈ پر ایسا کچھ ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ گھر والوں کے ووٹ کے آدار پر سب سے inactive صدت سے کو نکال دو کیونکہ انکیت کیپٹن بھی ہے نومینیشن میں آ نہیں سکتا ساجد کھان بھی نومینیشن میں نہیں ہے اور چونکہ وہ بولی ووٹ کا بڑا نام ہے تو بھائی اس کو بڑا گھمنڈ ہے کہ تیس سال سے پبلی اس کو ووٹ کر رہی جیسے کہ تینا نے بولا تھا نی کہ ساجد ایسے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں کئی نہیں جانے والا ہوں ووٹ بیسٹ ہو جائے گا لیکن جیسے ہی ساجد کا نومینیشن میں آتا ہے وہ رونے لگتا ہے بلکھنے لگتا ہے تو ساجد کو اور انکیت کو گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے گا چونکہ انکیت کیپٹن بھی ہے نومینیشن میں ہے نہیں ساجد بھی نومینیشن میں نہیں ہے تو پھر نکلیں کیسے چلو بھئیہ آپ کا جو کانٹریبیشن ہے نا شو میں آپ کتنے انوال ہوتے ہو کتنے ایکٹیو ہو اسی آدھار پر آپ کا پتہ شو سے کٹھوا دیا جائے ایسا کچھ ماسٹر پلان بنانے کی دشاہ میں بڑھ چکا ہے بگ بوس مجھے تو ایسا لگا ہے آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایسا سڈن والا ٹویسٹ لاکر کے میکرز اچانک سے ایکسپیکٹ ڈا انیکسپیکٹڈ والی تھیم کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے یہاں پر ایم سی سٹائن اور شیب نے قیدی بن کر زب اور تو اس طریقے سے انٹرین کیا ہے بیڑی ہے کیا بیڑی تو کیا کر گیا ہے رہے میں تو دل پہ مار کھا کے چھوٹھا کیا ہے لے تو کیا کر گیا ہے لے مطلب قیدی بن کر یہ لوگ بہت انٹرینمنٹ دے رہے تھے ارچنا بھی اچھا خاصا انٹرینمنٹ دے رہی تھی اور نمو بھی وہیں جو جیلر بنے تھے ایک دم کھڑوز ٹائپ کے بورنگ ایک دم مونوٹونس شالین تو یہاں پر مطلب نل بٹے سنناٹا والے تیور میں تھا اور یہ جگہ تو ہمیشہ ایور سیریس موڈ میں بنی رہتی ہے کوئی انٹرینمنٹ مستی مجاک فن اس میں دکھائی دیتا ہی نہیں ہے تو یہ جتنے کیدی تھے یہ جیت کے بھی حکدار تھے اور بھر بھر کی یہ لوگ انٹریننگ بھی تھے جتنے بھی جیلر تھے ان کو تو ٹاسک بھلے پڑتی ہے نہیں ان کو تو بس ایک دم سیریسنس کا چدر اوڑ کر کے رکھنا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ پکاتے رہتے ہیں سیدھی سی بات یہ ہے ان تمام باتوں کو ساتھ ساتھ جس طرح سے عبدو یہاں پر روٹنے منانے کا گیم کھیلتا رہتا ہے اور ہاں عبدو پیار میں گر چکا بھائی سا وہ نمو کے لئے چوکلیٹ اکھٹی کر رہا تھا کہ نمو کے برطے دے پر چوکلیٹ دے گا اور یہاں پر اگین عبدو جو ہے وہ شیف سے چھوٹی سی بات کے اوپر روٹ جاتا ہے مستی مجاک کو بھی سیریسلی لے لیتا ہے تو عبدو کا کھیل بھی الگ ہی دشاں میں جانے لگ گیا ہے ان تمام باتوں کے بارے بھی کیا ہے آپ کے اوپینینس کمیٹ اوش کیجئے گا آپ نے سمیہ نکالا ہے ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیواد تینکیو سو مچ